پیریس میں شوکت خانم میموریل کینسر اینڈ ریسر سینٹر کے لیے فنڈریزنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا فلم سٹار ریشنم نے دل کھول کر شوکت خانم ہاسپیٹل کے لیے فنڈز دینے پر پاکستانی کمیونٹی کا شکریہ دا کیا ادھاکارہ ریشنم کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے نیکی کے جذبے کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے سیئر شاہ حضر پرشت کی ریپورٹ دیکھئے فراز کے دارہ حکومت پیریس میں شوکت خانم میموریل کینسر اینڈ ریسر سینٹر کے لیے فنڈریزن تقریب منقیت کی گئی تقریب میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراز سمیت سیاسی اور کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی پاکستان سے آئیں مشہور فلم سٹار ریشنم نے بطور ممانے خصوصی فرائض سر انجام دیئے تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نات رسول مقبوط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا ناکٹر آسیم نے شرکہ محفل کو شوکت خانم ہسپتال کی بنیاد رکھنے پر تفصیلی آگاہ کیا انہوں نے بتایا کہ لہور اور پشاور کے بعد کراچی میں بھی شوکت خانم ہسپتال بنایا جا رہا ہے جس میں پچھتر فیصد کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کیا جائے گا پرانس میں شوکت خانم کینسر ہسپتال کے جنرل سیکیٹری مشتار خان جدو نے آور سیز پاکستانیوں سے اپیل کی کہ وہ شوکت خانم ہسپتال کے لیے دل کھول کر فرن دیں تاکہ پاکستان میں ایسے مریض جو علاج کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے ان کا مفت علاج کیا جا سکے فلم سٹار ریشنم کا کہنا تھا آور سیز پاکستانیوں کے دل ہمیشہ پاکستان کی محبت میں دھڑکتے ہیں ایک ایسے ادارے کے لیے جو انسانیت کیا پچھلے تھرٹی گئروں سے تیس سالوں سے خدمت کر رہا ہے اور ہم اسے انسانیت کے خدمت کر رہا ہے جو لوگ اپنے بلیڈ ٹیسٹ تک افور نہیں کر سکتے لیکن کریں ان کو بلیڈ ٹیٹمنٹ دلتا ہے شوکت خانم کیا سمس پر رہا ہے دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ادہ غرہ ریشنم کا کہنا تھا کہ خوشی ہوئی کہ نیکی کے کام میں پاکستانی کمیونٹی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر آسنم کا کہنا تھا کہ شوکت خانم ہم سپتال میں 18 سال سے کم عمر کینسر میں مبتلا بچوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے جبکہ 18 سال سے زائد عمر کے افراد کے علاج کے لیے مختلف کیٹگریز رکھی گئی ہیں کاروباری شخصی ہے سردار ظہور اقبال نے بھی پاکستانی کمیونٹی سے اپیل کی کہ ہمیں بلا تفریق نیکی کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے شوکت خانم کیانسر ہاسپیٹل کی فان ویزر میں کمام خباتین سے کمام بھائیوں سے بہنوں سے ملکہ بہت خوشی ہوئی یہ خوشی اس لیے مجھے ہوئی کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انسانیت کی خدمت پر رہے ہیں دوکھی انسانیت کی خدمت پر رہے ہیں اگر یہ اپنی زکاہ سے فانز نہ دیں تو شوکت خانم جیسے جو کئی ہاسپیٹلز ہیں وہ تعمیر نہ ہو سکے ان کی مدد کے بغیر یہ سب نہ ممکن ہے اور شوکت خانم وہ ہاسپیٹل ہے جو کہ انسانیت کی ایک عالم حصہ ہے تو لوگوں کی زندگی کی امیدیں اس ہاسپیٹل سے جوڑی نہیں ہیں یہ زندگی کی امید دلاتا ہے آج ہم پیریس میں آئے میں ہے شوکت خانم کا یہاں پندریزر ہو رہا ہے باشاءاللہ بہت کامیاب ہوا لہور اور پشاور میں ہمارے دو ہسپتال اس وقت کام کر رہے ہیں جہاں پچھتر تیسر سے زائد مریضوں کا فری علاج ہوتا ہے ہم ہر سال پچھلے سال سے زیادہ کیانسر مستحق مریضوں کا فری علاج کرتے ہیں اور یہی سلسلہ کراچی میں انشاءاللہ جاری رہے گا جہاں ہمارا تیسرا اور سب سے بڑا ہسپتال بن رہا ہے اس وقت وہ انشاءاللہ ارلی ٹوئنٹی ٹوئنٹی سکس میں کھولے گا وہاں پہ بھی پچھتر تیسر سے زائد مریضوں کا فری علاج ہوگا جی پیرس میں آج شوکت خانم کی فانڈ ریزن ہوئی ہے جس میں تمام پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی ہے لیڈیز اور جیٹس نے برپور شرکت کی ہے اور لوگوں نے دل کھول کے کلریشن دی ہے اور اس کام کو جاری سالی دکھیں یہ نیک کام ہے خیر کا کام ہے سب لوگ اس میں برپور حصہ رہے ہیں تقریب میں خواتین سمیت اور ورسیس پاکستانیوں نے دل کھول کر اعتیاد دیئے میر سالسل نے بھی فانڈ ریزنگ کی تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی سیش آزے ورشد دنیا نیوز پیریز فرانس